یہ علم لے کر آئے بھائی آپ لوگ علم لے کر آئے ہیں اور آپ کے سروں پہ مولا عباس کا پنجابی لگا ہوا ہے اسے نظر میں رکھئے سامنے بھی علم رکھے ہوئے ہیں یہ بھی علم ادھر بھی علم ادھر بھی علم چاروں طرف علم میں آخری شیر پڑھ رہا ہوں غازی عباس کے حوالے سے اگر پہنچائے تو بول کے بتائیے گا نکل کے آنکھوں سے آسو بتائے جاتے ہیں حسین ابن علی دل میں پائے جاتے ہیں بلند نیزوں پہ ہوگی سروں کی ایک تسبیح حسین دانے سے دانے ملائے جاتے ہیں کہیں ملے بھی تو چوکر آخری شیر کہیں ملے بھی تو چوکر یزیدیت کا سراخ کہیں ملے بھی تو چوکر یزیدیت کا سراخ نشان بننے سے پہلے میں کہہ جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ ٹکڑیاں نہ بھیج یزید ہمارے سامنے ہمارے سامنے یہ ٹکڑیاں نہ بھیج یزید ہمارے سامنے آخری شیر آخری مصرہ ہمارے سامنے یہ ٹکڑیاں نہ بھیج یزید یہاں نگاہ پہ لشکر اٹھائے جاتے ہیں ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہمارے سامنے یہ ٹکڑیاں نہ بھیج یزید ہمارے سامنے یہ ٹکڑیاں نہ بھیج یزید یہاں نگاہ پہ لشکر اٹھائے جاتے ہیں یہاں نگاہ پہ لشکر اٹھائے جاتے ہیں یہاں نگاہ پہ لشکر اٹھائے جاتے ہیں مقتہ پڑھ دوں اجازت ہے مقتہ پڑھ دیتا ہوں حالانکہ بہت کم شیرسے ہیں جہاں مقتہ پڑھتا ہوں لیکن پڑھ دوں محبان حسین آپ کے نظر کر رہا ہوں خاص طور سے مولا حسین نے خیمے کا چراغ گل کیا تھا تشریح نہیں کرتا کبھی میں لیکن اس شیر میں کرنا پڑ رہا ہے نجمی بھائی سارے لوگ سنیے گا مفتہ پڑھنے جا رہا ہوں جب چراغ گل کیا تھا تو پھر دوبارہ جب چراغ جلائے گیا تو دیکھا کہ ایک بھی جانسار اپنی جگہ سے اٹھا نہیں ہے یہی تاریخ کہتی ہے نا بلکہ اپنی گردنوں پر تلواریں رکھے ہوئے تھے میں مقتہ پیش کر رہا ہوں اگر پہنچ جائے تو میرے حق میں دعا کیجئے گا میرے والدین کے مفرد کی دعا کیجئے گا کہ ہمارے سامنے یہ ٹکڑیاں نہ بھیج یزید یہاں نگاہ پہ لشکر اٹھائے جاتے ہیں کبھی نہ چھوڑیے اپنی جگہ کو ایرشی کبھی نہ چھوڑیے اپنی جگہ کو ایرشی اگر چراغ کہیں پر بجھائی جاتے ہیں کبھی نہ چھوڑیے اپنی جگہ کو ایرشی کبھی نہ چھوڑیے اپنی جگہ کو ایرشی کبھی نہ چھوڑیے اپنی جگہ کو ایرشی اگر چراغ کہیں پر بجھائی جاتے ہیں انجمن محبان حسین لکنو ماتم حسین نالا بلا زکر بلا دے کبھی نہ بانی اسگر جو اپنا خیصہ آ دے کبھی نہ بانی اسگر جو اپنا خیصہ آ دے مفلس بہت ہوں گھر میں پرشِ عذاب چاہے مفلس بہت ہوں گھر میں پرشِ عذاب چاہے مفلس بہت ہوں گھر میں پرشِ عذاب چاہے اس زندگی کو لے لے اور مجھ کو تازیہ دے جو اپنا خیصہ آ دے جو اپنا خیصہ آ دے جو اپنا خیصہ آ دے مفلس بہت ہوں گھر میں جو اپنا خیصہ آ دے مفلس بہت ہوں گھر میں پرشِ عذاب چاہے اس زندگی کو لے لے اور مجھ کو تازیہ دے جو اپنا خیصہ آ دے جو اپنا خیصہ آ دے خالات چاہے جو ہوں ثابت خدم رہے سب خالات چاہے جو ہوں ثابت خدم رہے سب یا رب حسینیوں کو زینب کا حوصلہ سے جو اپنا خیصہ آ دے جو اپنا خیصہ آ دے خالات چاہے جو ہوں ثابت خدم رہے سب خالات چاہے جو ہوں ثابت خدم رہے سب یا رب حسینیوں کو زینب کا حوصلہ دے جو اپنا خیصہ آ دے مفلس بہت ہوں گھر میں پرشِ عذابِ چاہے مفلس بہت ہوں گھر میں پرشِ عذابِ چاہے اس زندگی کو لے لے اور مجھ کو تازیاں دے جو اپنا خیصہ آ دے جو اپنا خیصہ آ دے جو اپنا خیصہ آ دے میں بے شرور دن بھر لیکھوں سنائے سرور میں بے شرور دن بھر لیکھوں سنائے سرور خیصہ آ دے میں بے شرور دن بھر لیکھوں سنائے سرور جو اپنا خیصہ آ دے خیصہ آ دے خیصہ آ دے خیصہ آ دے میں بھی سرور دن پر لکھوں سنائے سربر میں بھی سرور دن پر لکھوں سنائے سربر اے بے زبا مجھے بھی کچھ بول نہ سکھاتے اے بے زبا مجھے بھی کچھ بول نہ سکھاتے اے بے زبا مجھے بھی کچھ بول نہ سکھاتے جنت کو جاتے جاتے رستے سے لوٹ آوں جنت کو جاتے جاتے رستے سے لوٹ آوں جنت کو جاتے جاتے رستے سے لوٹ آوں لیکن یہ شرط ہوگی آواز کربلا دے اے بے زبا مجھے بھی کچھ بول نہ سکھاتے اے بے زبا مجھے بھی کچھ بول نہ سکھاتے جنت کو جاتے جاتے رستے سے لوٹ آوں جنت کو جاتے جاتے رستے سے لوٹ آوں لیکن یہ شرط ہوگی آواز کربلا دے اے بے زبان رسگر خیر میں جلانے والے خود خاک ہو گئے ہیں خیر میں جلانے والے خود خاک ہو گئے ہیں خیر میں جلانے والے خود خاک ہو گئے ہیں جلتا ہے گھر اسی کا جو آگ کو ہوا دے خیر میں زمان رسگر جو اپنا پیس لا دے خیر میں زمان رسگر جو اپنا پیس لا دے میں بھی سرور دن بھر لیکوں سنائے سر بھر میں بھی سرور دن بھر لیکوں سنائے سر بھر خیر میں زبا مجھے بھی کچھ بول نہ سکھا دے خیر میں زبان رسگر جناب صدف صاحب جو ہے ہمارے ایم ایسی بھر جے سنگھ پیرنسو صاحب لیتا بھاج پاؤن کو لے کر آئے آپ کے سامنے ہندوستان کی مشہور و معروف انجمن انجمن محبان حسین لکنو اور لکنو کے سورن بعد ہمارے شہر کی جانی مانی انجمن انجمن محبان حسین لکنو مارا پل بے زینم اینا جہاں حسین لکنو یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم اے تین دن کے پیاسے یہ تیرا موجزہ ہے تو نے لہو دیا تو اسلام جی اٹھا ہے راہِ خدا میں تو نے سب کچھ لٹا دیا ہے محسوس کرنے والا ہر دل تڑپ رہا ہے یا اوپے 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 آپ کے سامنے اصغر نمون اُبلا گردن پہ تیر کھا کر برچھی لگی جو دل پر تڑپے زمین پہ اکبر بازو کٹا کے سویا دریا پہ شیر حیدر بے آ پرس کا قاسم پامال ہو گیا ہے یا اوپے یا اوپے یا اوپے یا اوپے یا اوپے یا مجلوب آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اورگم نکل رہا ہے لوہے کی بیڑیوں کا بیمار بوجھ اٹھائیں تیرے ہی راستے پر اپنے قدم جمائیں اللہ کی رضا میں خاموش سر جھکائیں پھولوں پہ چلنے والا کاٹوں پہ چل رہا ہے مصروف غم ہے کب سے یہ کائنات ساری کیسے سرور کم ہو اس دل کی بے قراری ہر ذکم سے ابھی تک اس کے لہو ہے جاری صدیاں گزر گئی ہیں مرہم نہیں ملا ہے دیکھیں ہم لوگوں کو کافی ہم لوگوں کو بڑا فکر مقدوم سادن والوں کو ہوتا ہے اور ہماری انجمن جعفری مقدوم سادن کو بھی دو منٹ کے لیے ہم آپ لوگوں سے معافی چاہیں گے کہ ہمارے بیش میں ایک ہمارا بھتیجہ سید سبیب ہے دستدف جو سیریے کا سباسد ہے اور دوسرا ہمارا چھوٹا بھائی برجے سنگھ پرنسو ایم ایل سی بھاشپا یہ دونوں نوجوان ہیں اور مقدوم سادن کے لیے فقر فقر کے قابل ہے بلکہ جونپور کے لیے کیونکہ کوئی بھی کام ہوتا ہے خاص کر کے ہم لوگوں کا کیونکہ ہم کم ہیں آواز مائک پر ہو رہی ہے اگر آپ ان کے دروازے پر جاتے ہیں نہ بھی جائیے تو یہ بیشارے ہمارا کام کرتے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر آجیے یہاں پہ آئے ہوئے ان کو لکھنا ہو جانا تھا لیکن ہم نے صدق و تحسین سے کہا کہ آپ ان کو رو کیے تک کہ یہ پرورام دیکھیں دو سبد بھی پرورام کے بارے بھولے یہ اسی امام بارے کے سامنے ان کا مکان بھی ہے اور جاہر سی بات ہے کہ سال کے تین سو پیسٹھ دن میں اگر آپ چوانے اکتوار دیکھ لیے تو اس میں مجلس ہوتی ہے چالیسوہ یا کوئی نہ کوئی کی اور سامنے ان کا مکان ایک بار اپنا ان سے پوچھا کہ پرنسو صاحب آپ کو کیسا لگتا ہے تو انہوں نے کہا کہ منہ بھائی ہم لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے اور بہت اچھا رکھتا ہے موڑا کا کام ہونا چاہیے ہم چاہیے کہ پرنسو صاحب اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے انجمن محبان حسین کے صحابی بیاض جناب صوبی صاحب کو یہ حدیع دے محمد نا لے محمد نا لے حیدری نا لے حیدری ہمارے بیش جانپور شہر کی ناک جناب برجیہ سنپینشو صاحب تشریف رکھتے ہیں میں تنجیم کے ساتھ شاکت علی منہ صاحب سے گزاریس کروں گا ان کو حدیع دے کے ان کا شکریہ دے کریں